جناب خواجہ محمد عاصف صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کو یاد ہوگا جس رات ووٹ آف نو کانفیڈنس اس عیوان میں پاس ہوا تھا پچھلے حکمرانوں میں اور ایک رہ رائعنی قدم اٹھایا گیا تھا صدر کی طرف سے اور اسیمبلی کی ڈسولوشن ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا تھا میرا خیال میں درست کہہ رہا ہوں آج اپنی جو عائنی اوقات ہے صدر کی اس سے تجاوز کرتے ہوئے اس نے الیکشن کی ڈیڑھ دے دی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس سے بڑی جو ہے عائن کی خلاف ورزی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی it is like almost amounts to abrogating the constitution کہ ایک شخص جو ہے جس عائنی عودے میں بیٹھا ہوا ہے اس کی جو definition ہے اس کی جو جتنے بھی کام کر سکتا ہے جتنے بھی فرائز جو ہے انجام دے سکتا ہے وہ defined ہے وہ ان سے تجاوز کر کے election کی صبحی electionوں کی ڈیڑھ دے رہا ہے اگر یہاں election assembly تحلیل ہوتی ہے تو وہ election کی ڈیڑھ جو ہے ہو سکتا ہے لیکن صبحی میں اس کا کیا رول ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی ایسی اے سے کام کر رہا ہے اس کو اپنے عودے کی عزت کا پاس بھی نہیں ہے جو اوقات وہ بڑے عودوں پہ لوگ جاتے ہیں تو ان میں خود بھی بڑائی آ جاتی ہے وہ بڑے عودوں میں جو ہے اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں یہ شخص جو ہے اپنی عزت بھی جو ہے اس میں بھی اس کی بھی تحقیر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس عودے کی بھی تحقیر کر رہا ہے جس میں وہ اس وقت فائز ہے یہ ہماری ہسٹری ہے یہ ہماری جو سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے دو نمبر بندے جو ہے ایک نمبر عودوں کے اوپر جو ہے فائز ہو گئے تو یہ میں assembly کے record پہ لے کے آنا تھا کیونکہ آج شام کو انہوں نے یہ حرکت کی ہے جو غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں کوئی کوئی جواز نہیں ہے اس حرکت کا assembly اس بات کا I just want to put it on record کہ یہ ایک غیر آئینی حرکت ہوئی ہے اور بوقت ضرورت جو ہے جو بھی آئین جو ہے غیر آئینی اقدامات اٹھائے جب جاتے ہیں ان کی جو بھی سزا ہے وہ جو تجویز کرتا ہے آئین جو ہے وہ ہم اپنا right reserve رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے اس کے تحت کاروائی ہوگی وہ شخص جو اس کا جو لیڈر ہے جس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے میرا مطلب ہے کہ چھتوں کے پلستر جو ہے اللہ سے جاندے گے دو مینے مینے ڈیڑھ مینے بیچے ہے چھے مینے ہوگی نہیں پلستر نہیں گتائے گا یہ فرادیا جو ہے یہ بحروپیا جو ہے ساری قوم کو جو اس کے فالورز ہیں وہ بے وکوف بنے سو وری بے وکوف بنے لیکن وہ جو ہے اب وہ آج سنے ہیں کہ عدالت میں فائنلی وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے سیکیورٹی اور ویلچئر اور یہ ڈراما اور وہ ڈراما اور سارے شعبدہ بازی جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے اور ساتھ زمانت قبل از گرستاری کے کیس میں وہاں پیش ہو رہا ہے اور ساتھ جیل بھرو تحریک چلا رہا ہے سارا آپ اندازہ لگائیں میں اس ہاؤس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ بودھ کا انتظار کریں تسری دیکھو ہے نا لوندہ کی یہ گئے بودھ کا انتظار کریں یہ جو یہاں پہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ انہوں نے جیلیں کاٹھی ہوئی ہیں بڑے بڑے لمبی جیلیں کاٹھی ہوئی ہیں قربانیاں دی ہوئی ہیں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں آئین کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور انہوں نے کبھی ملک کو یا آئین کو یا وطن کو گالی نہیں دی تھی یہ شخص جو ہے اس سارا کچھ جو ہے مشروع جو ہے اپنے اقتدار کے ساتھ کرتا ہے جس کا نام عمران خان ہے تو میں یہ چیز جو ہے لانا چاہتا تھا آن ریکارڈ کہ یہ آج ایک بڑی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو ہے بڑی بلیٹنٹ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ایسٹ وانٹیو پوٹ دو ٹنگز آن ریکارڈ تینکیو ویرے مچی بہت شکریہ